ہالڈیٹ گولڈ میں آپ کا سواغت کرتا ہوں سواستے سمندی چکتہ میں آج میں آپ کو الگ سے جانکاری جو دے رہا ہوں وہ جانکاری اب تک کسی نے نہیں دی آپ کو میں ہمیسا ہی نئی چیز دیتا ہوں اور نئی چیز جو دیتا ہوں وہ مائنے رکھتی ہے آئیے مانو کو درد درد کس بیماری کا نام ہے کوئی بیماری کا نام نہیں شریر میں تکلیف ہوتی ہے اس کو درد کرتے ہیں انگریجی میں سائد پین کرتے ہیں تو اس طرح سے درد درد پورے شریر میں بھی ہوتا ہے اور شریر کے بیشے انگوں میں بھی ہوتا ہے اس کا کوئی وہ میجرمنٹ نہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے اس کی کھوچبین کے اندر بیگینک لگے ہیں لیکن ڈاک کے تین پاتھ ایلوپیتک کے اندر ایک شیدہ ساکھ ہی ساب ہے کہ درد آپ کو کہیں بھی ہے اور ڈاکٹر آپ کو جڑ سے پینکیلر لکھ دیں گے درد نہ سکتا ہوا لکھ دیں گے اور ان سے آرام ملتا بھی ہے لیکن جو درد جو ہوتے ہیں وہ دو تین طرقے ہوتے ہیں ان کی دو تین طرقی جاتی ہوتی ہے کئی درد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تیجی سے آتے ہیں اور اسی ربطہ سے چلے جاتے ہیں کئی درد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دیرے دیرے آتے ہیں آرام سے رکھتے ہیں کئی دن اور پھر دیرے دیرے ہی جاتے ہیں اور کئی درد ایسے ہوتے ہیں کہ اس درد کی انسان کو انبھوتی ہی نہیں ہوتی اور وہ پرلوک واسی ہو جاتا ہے اور یہ جو درد پرلوک واسی ہونے والا اس کو اس نام سے سمہدد کرتے ہیں کہ اٹیک آیا اور چلا گیا ٹائم نہیں ملا موقع نہیں ملا ڈوکٹر کو دکھانے کا ہو تو کل ملا کے درد درد کہیں کبھی ہو آج میں آپ کو بائیں کندے کا درد اس کے اوپر میں آج کچھ آپ کو جانکاری دوں گا بہت سے آدمیوں کو ہو جاتا ہے بائیں کندے میں درد مجھ کو بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے کیونکہ میں بھی انسان ہی ہوں دائینے کندے میں بھی درد ہو جاتا ہے اب مان لیجئے بائیں کندے میں درد ہو گیا ایسے نہیں ہے درد ہو گیا ڈوکٹر کو دکھا دیا تو بائیں سائیڈ کا نام سنتے ہی ڈوکٹر روگی دونوں کی ایک ہی رائے ہوتی ہے کہ بائیں طرف نہیں ہونا چاہیے بائیں طرف ریدے ہے اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے اس کی جتنی جلدی درج کو ٹھیک کرنا چاہیے اور جو بھی اس کی جانس ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے اور روگی کو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ کتنے سمیسے ہیں کسر میرے کو کافی ٹائم ہو گیا دس وارہ دن ہو گیا لیکن یہ جائی نہیں رہا ہے بس یہ جائی نہیں رہا ہے یہ ایک ایسا پرسنے چن ہے جو آدمی کو ڈراتا ہے پیسنٹ کو ڈراتا ہے ڈاکٹر کا اس میں کوئی دوست نہیں ان کی جو ایلوپیتک شکستہ پردتی ہے وہ اس کے حساب سے چلیں گے اور وہ غلط نہیں تو سب سے پہلے ایسی جی لکھیں گے ایسی جی نورمل آتی ہے تو روگی کو تھوڑا من کے اندر سنتوز ہوتا ہے پھر ایک دو دن دوائی دی کم نہیں ہوتا تو پھر روگی کرتا ہے ڈاکٹر اور بھی کوئی جانچو سکرہ بس گئی بھینس پانی میں انجوی گرافی ایک کو اور انجوی گرافی کے اندر ایسا کوئی بھی آدمی نہیں ہے جس کی انجوی گرافی کراؤ کوئی نہ کوئی پتلی سے پتلی نس میں بلوکیڈ نہ آتا ہو کہیں ایسی نسیں ہوتی ہے ریدے کے اوپر کہ ان کے بلوکیڈ مشین میں آتی نہیں بہت نہیں کہ برابر وہ بلوکیڈ ہوتے ہیں باقی جس کی انجوی گرافی ہوتی ہے تو آپ یہ ماند کے چلو کہ سو میں دو آدمی نکل آتے ہیں سکوشل اور ڈاکٹر کہتا ہے آپ کی سب نسیں ٹھیک ہے یا آپ کا مسکولر پہنے آپ گر جا سکتے ہیں سو میں صرف دو آدمی باقی آپ کی ایک آٹری اب انجوی گرافی کا جو تار کیپسول ڈالتے ہیں نس کے اندر وہ ڈالاوہ رہتا ہے روگی کے اور روگی پلنگ پہ رہتا ہے سامنے ٹی وی رہتا ہے اس کے اندر وہ اپنی ساری ایکٹیویٹی دیکھتا ہے تو اس وقت ڈاکٹر پریوار کے دو چار دو میمبر باہر کھڑے رہتے ہیں تو ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایک آٹری سیونٹی پرسنٹ اسٹی پرسنٹ بلوکیڈ ہے نبی پرسنٹ بلوکیڈ ہے ابھی تو ہاتھ و ہاتھ اسٹینٹ ڈل جائے گا نہیں تو پھر بعد میں ڈلے گا تو اتنی فورمیلیٹی اور کرنے پڑے گی تو یہ بلکل پکا ہے کہ روگی کے ابھی بھاوک کرتے ہیں کہ ڈال دیجئے ایک اسٹینٹ ڈال دیجئے کہ ایک اسٹینٹ ڈل جائے گا آٹھ دس سال کی چھوٹ پڑے گی آگے کی آگے دیکھی جائے گی جیسا بھی ہوگا تو ایک اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں اسٹینٹ کتنے روپے کا ہے ہمیں یہ پتہ نہیں باقی روگی کے سوالاک روپیہ ڈیڈ لاکھ روپیہ یہ لگی جاتے ہیں اور جس وقت ڈالتے ہیں اسٹینٹ تو اسکرین کے اوپر دکھاتے ہیں کہ یہ ڈالتے ہی خون کے ہمارے چھوٹ گئے یعنی بلوکیڈ ہٹ گیا اور ادھر سے خون آگے جیسے بھی ہے وہ صحیح کہتے ہوں گے کیونکہ اپن جسمات کو نہیں سمجھتے اسٹینٹ ڈالتا ہے دو ڈالتے ہیں تین تین اسٹینٹ ڈال جاتے ہیں کیونکہ بائی پاس سے سب کتراتے ہیں بائی پاس سرجری سے سب کتراتے ہیں کیونکہ بائی پاس کے بعد میں ڈیڑھ مینہ تک پرہیج جو ہے وہ بڑا ٹیپیکل ہے سیدھا سونا پڑھتا ہے یہ ایک بہت بڑا پرہیج ہے بولو کم یہ بھی پرہیج ہے ملنے والے کم آئے ساری باتیں ہوتی لیکن ڈاکٹر ڈیمن بچا دیتے ہیں اب میں کہہ رہا تھا کہ بائیں کندے کا دست بائیں کندے میں دست ہونے پہ جب اسی جی نورمل آتی ہے اور جانت سے روگی گھبراتا ہے تو ایسے سمیہ میں آئیر وید کے پاس کیا دوا ہے جو اس کے درد کو درد ختم ہو جائے گا تو سنتہ مٹ جائے گی اپنے آپ تو آئیر وید کے اندر جانے پر زیادہ سے زیادہ دو تین طرح کے آپ کو تیل بتا دیں گا اس تیل کی مساج کرو اس تیل کی مساج کرو ان کے پاس درد کو دور کرنے کی کوئی دوا نہیں اور کوئی دیں گے تو یوگ رات گوگل دے دیں گے مہای یوگ رات گوگل دے دیں گے یہ وہ وہ میں نے آج تک کوئی روگی کو دیکھا نہیں جس کے خندے کا درد آج ہوئے دیکھتے کے ساتھ سے ٹھیک واہ ایسی استطیق کے اندر ہومیوپیتک بازی مار گئے ہومیوپیتک کے اندر چاہے بایاں کندہ ہو چاہے داہینہ کندہ ہو ایسی ایسی دوائیاں ہے دیکھو مرتی کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا لیکن نہ کوئی مالیس نہ کچھ اور اور دوا کھلانے سے روگی بہت جلدی ٹھیک ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے فرق کی بائیں کندے کی آلک درد دوا ہے اور دائنے کندے کی آلک دوا ہے اب جیسے بائیں کندے کی بات چل رہی ہے تو بائیں کندے کا درد اب اوپر سے نیچے جاتا ہے یہاں سے نیچے جاتا ہے تو یہ درد ہوا کیلمیاں ٹیس پوٹنسی کا اس کا نینے کون لے گا جو پڑا لکا ڈاکٹر ہے اور جس کی میموری اچھی ہے وہ اگر پوچھ لیتا ہے تو روگی کرتا ہے یہ اوپر سے نیچے آتا ہے تیر گڑنے جیسا ہوتا ہے تو کیلمیاں لیٹی فولیا تیس پوٹنسی یا دو سو پوٹنسی روگی کو دے کر کے اور اس کے درد کو ڈاکٹر ٹھیک کر دیتا ہے اب اسی طرح کا روگی دوسرے ہومے پہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوسرا روگی کہ میرے بائیں خندے میں درد ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک تو ان ڈاکٹر صاحب کے دماغ میں آیا ہے کہ یہ درد بائیں طرف کا ہے کہیں ہارٹ سے ریلیٹیڈ تو نہیں تو وہ اسپائی جلیاں تیس کی یا دو سو کی ویوستہ کر کے دیتا ہے اب اس سے ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہوئی اب تیسرا جو روگی ہے وہ بائیں کندے کو درد کو لے کر کے تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ میرے یہ درد یہاں سے یہاں تک چلتا ہے تو اس کے دماغ میں آتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں بائیں کندے میں درد کی دوا چینو پوڈیم گلوکسی تیس پوڈیم گلوکسی بہت اچھی دوا ہے وہ اس کو وہ لکھ دیتا ہے اب روگی ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب چوتھا روگی چوتھے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ میرے اس طرح کا پین ہیں پانچ دس دن ہو گئے اوپر سے نیچے کی اور آتا ہے کندہ بھی ہے گردن بھی ہے ہاتھ بھی ہے تو وہ اس کو یہ سمجھ کے کہ یہ گردن سے نیچے تک کا ڈرد آتا ہے تو ہو سکتا ہے سروائیکل اسپونڈولائٹس کا ہو تو تو وہ لیکنین ٹی ٹی یا دو سو کی بیوستہ کر کے دیتا ہے اس طرح میں نے آپ کو چار روگیوں کا ذکر کیا ہے بھائیں ہاتھ کی درد اب ان چاروں روگیوں میں سے صحیح کس کی دوا بیٹھتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہوئی لیکن یہ ایک ویوستہ ہومیوپیتک کے اندر ہے کی بائیں ہاتھ کی یہ یہ دوائیاں ہیں اور بائیں ہاتھ کی وہ جو بھی دوائی دیتے ہیں وہ ریدے سے بھی ریلیٹیڈ ہوتی ہے تو چھوٹی موٹی اگر کوئی ریدے کی معمولی کوئی ہو تو وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے اسی طرح دائین ہاتھ کا دائین ہاتھ کی طرف وہ بھی کندے سے لے کر ہاتھی مان لو تو اسی طرح چار ڈوکٹروں کے پاس جائیں گے تو چاروں کو سینگوین ایریہ لکھیں گے کہیں چیلی ڈونیم دو سو لکھیں گے تمہارے یہاں دس چیلی ڈونیم دو سو لکھیں گے اور چیلی ڈونیم دو سو وہ پڑھیں گے تو یہ ہی لکھتے ہیں کہ دائین خندے میں یہاں دس اور روگی ٹھیک نہیں ہوتا کتنے دن ہو گئے دس دن حتاث ڈاکٹر لائپو پڑھڈیم دو سو کی ایک خوراک دیتا ہے اس دلت کو جانا ہوگا پھر بھی نہیں جاتا اب اس چکر کے اندر کافی وقت لگ جاتا ہے اور کئی روگی لیٹ ہو جاتے ہیں انہی کے اندر اُلچتے ہوئے اور لیٹ ہونے سے ان کے ہاتھ میں جو سمیہ ہے وہ نکل جاتا ہے اور اٹیک آ جاتا ہے ریدے نے بہت سمیہ دیا علاج کے لئے لیکن روگی ہے جو ایلو پیتک میں جانا نہیں چاہتا وہ دیکھتا کوئی تیل لگا لوں ٹھیک ہو جاؤں وہ دیکھتا کوئی اومی پیتک کھا لوں ٹھیک ہو جاؤں اگر میں ایلو پیتک میں چلا گیا تو لنبا چھوڑا اُلچ جاؤں گا روپیوں سے پیسوں سے بائی پاس جانے کیا کیا دن بر دھکے کھانے پڑیں گے ہوا خطری کریں گے وہ ہی نمبر لگانا ڈوکٹر صاحب کا ٹائم چار بجے کا ہے جہاں پانچ بجے آتے ہیں اور ڈوکٹر آپ کی بات بھی نہیں سنے گا یہی سمک آپ کہو گے کہ میرے یہ درد بس اتنا ہی سنے اور پھٹ سے پانچ ساتھ جو فکس جانچیں ہوتی ہے وہ لکھ دیں گے ایک کارٹ دے دیں گے اور کس لیب میں جانچ ہی ہوتی ہے آپ جانچ لے کے آٹھ بجے آ جاؤ یا سات بجے آ جاؤ میں پھر چلا جاؤں ہوں اب اس جگہ سے اس لیب کی دوری دس کلومیٹر پھندرہ کلومیٹر ڈوکٹر کے گھر کے پاس نہ اوٹو نہ رکھ سا نہ کچھ سادن پیسے والا تو کارٹ سے تل جائے گا گریب کس سے جائے گا کھر مرپیٹ کے جیسے تیسے وہ چلا بھی گیا تو وہاں جا کر اس کو بٹھا دیتے ہیں لائن لگو گھنٹے دو گھنٹے معمولی بات ہیں پیسہ آبروں کو وہ کرو یہ کرو ایشی جی ہوئے گی ایشی جی کے بعد میں ایک کو ہوگا ساری جانچیں ہیں ایک روگی اس طرح اُلج جاتا ہے کہ وہ ان سب جانچوں سے کتراتا ہے لیکن وہ کرے تو کیا کرے اور جانچ کے اندر کہیں نہ کہیں کھرابی آتے ہی ڈوکٹر ستک ہو جاتا ہے روگی کو کہتا ہے کہ آپ کے یہ پروبلم ہے آپ جتنا جلدی ہو سکے اپنے انجوی گرافک رہ کے اسٹین ڈالاؤ یا بائپاس کراؤ تو پھٹا پھٹ روگی بھی وہ ہی کرتا ہے اور اس کی جانچ بچ جاتی ہے میں نے ایسے بہت روگی دیکھے ہیں جو آلشے کے بس روگ کو لمبا کھینچتے جاتے ہیں اب روگی کیا کرے میں بھی لمبا کھینچنے کی کوشش میں رہوں ہر آدمی لمبا کھینچنے میں رہتا ہے کہ بھی ہو جائیں گا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک اور کہیں لوگی اتنے ساودان رہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ نکلنا چاہی ہے جیسے بھی ہو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کی پھٹا پھٹ ہے جو بائپاس ہوگی جو بھی ہو کر کے آرام کی جندگی جیتے ہیں وہ تو اس طرح کے درد جو آتے ہیں تو یہ کوئی جروری نہیں کہ آپ کے بائیں کندے میں درد ہو وہی ہارٹ سے ریلیٹڈ ہو دائینے کندے کا درد بھی ہارٹ سے سمندیت ہوتا ہے یہاں تک کہ آپ کی ایک انگلی میں بھی درد ہے کوئی شے انگ میں اس کا سمند بھی ریلے سے ہوتا ہے ڈوکٹری باس آکے اندر لیکن آدمی اب چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہو جاتی ہے تو کیا بار بار ہی بھگے گا بار بار ہی جہاں سے کرائے گا کیا پھر بھی آپ کو اگر اس طرح کا بائیں کندے کا درد ہے تو اس کے اندر آپ کو ہومیپیٹک کے ہونشیار ڈوکٹر کے پاس جانا چاہیے اور دو چار دن دیکھ لینا چاہیے فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک نہیں ہوتا تو ایشی جی ایک کو کرا لینا چاہیے اب ٹھیک ہے گریب آدمی کہاں سے پیسل آئے گا کہاں سے خرچ کرے گا اس کا کوئی اپائی نہیں گھر بیچے گا بیل بیچے گا بیس بیچے گا سب کچھ قربان کرے گا یہ ایک ایسی ویڈم بننا ہے کہ آئیر ویڈ کے پاس ایسی کوئی دوائی نہیں کہ وہ کھلاتے ہی بائیں ہاتھ کا درد گائب ہو جائے تو ایسی اسٹیتے میں میرا پرامس ہے اب میں ویڈیو کو سماپ کرنے کے پہلے دوائیاں بتا دیتا ہوں لیکن یہ میں نے آپ کو سب سے پہلے ساودان کر دیا ہے کہ سمیں کو زیادہ برباد نہیں کریں دو چار دے کے آگا اب اگر بائیں ہاتھ میں درد ہے کندے میں ہاتھ میں یا انگل میں تو ایک تو آپ ڈکٹر کو کہہ دیجے ایک تو لیکنین سیس ٹینکوریا دو سو پوٹینسی کل میہ لیٹی فولیا دو سو پوٹینسی اسپائی جیلیہ دو سو پوٹینسی چینو پوٹی ایم گلوکشی دو سو پوٹینسی چار دوائے دو سو میں نہیں ملے تو تیس میں مکس کروالیں بار بار ریبٹ کریں ڈیڈ ڈیڈ دو دو گھنٹے میں دو سو میں ملے تو دن میں تین یا چار بار ریبٹ کریں آپ یہ کومینیشن لے کے بائیں کندے کا ایک ہی دن نہیں چوبیس گھنٹے کے اندر اگر آپ کو آرام آئے گا اگر آپ کے کوئی اندر گہرہ کوئی وہ نہیں ہے تو یہ میں لکھ کے دیتا ہوں کوئی کاغت پیپر بھیج دے میرے پاس میں لکھ کے دے دوں گا کہ یہ گوپال سنجاجوں نے لکھا ہے اہم کی بحثہ نہیں بولتا ہوں انبھو کیا دار پہ کہتا ہوں اور اٹھالیس گھنٹے میں آپ کو آرام نہیں آئے ان چاروں دوائی سے بائیں کندے کے اندر پھوراں ایلو پہ ٹک چلے گا کوئی آئی ریویردک میں جانے کی جرد حالانکہ میں آئی ریویردہ چاری ہوں لیکن جس چکتہ میں جس کا علاج ہے اس کا کہنا ہی پڑے گا اسی طرح یہ میں نے بائیں کندے کا درد بتایا تو اس کے اندر ہٹ بھی آگیا سپائی جیلیا ہٹ کی دوا ہے اور مسکولر پین میں چینو پوڈیم گلوکسی آگئی اور کیلمیا لیٹی فولیا اوپر سے نیچے چلنے کا جو لکشن ہے وہ بھی ہارٹ کی دوا ہے وہ بھی آگئی اور لیکنینٹس تھی جو سروائیکل اسپونڈولائٹس کی وجہ سدھا تو وہ بھی آگئی چاروں کو گسیڈ لیا کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ کوئی نقصان ہوگا ارے نقصان کیا ہوگا نقصان تم تکلی پا رہے ہو وہ ہی ہو رہا ہے نقصان کیا ہوگا تمہارے پیٹ میں دو چار مون جائے گی کئی کا نقصان ہوگا ٹھیک ہونا ہے ڈوکٹر کہے گا یہ بہت بھاری پوٹینسی ہے نہیں مرو گے تو بھی مر جاؤ گے ڈر آئے گا اچھا ڈوکٹر نہیں ڈر آئے گا کہ کھاؤ اسی طرح یہ بائیں ترک کا بتایا میں نے پاؤں کے درد سے اتنا گبرانے کی ضرورت نہیں ہے پیروں کے درد سے کھالی ہاتھوں کے بتا رہا ہوں میں آپ اسی طرح دائینہ ہاتھ دائینہ ہاتھ کے اندر درد ہو تو اس کی سب سے اچھے دوائے اگر کھنڈے سے لے کے انگولیوں تک درد ہو تو سینگون ایریہ چی دو سو پوٹینسی دن میں تین بار گیارہ دن لے لیں دس دن لے لیں درد کو جانا پڑے گا اگر وہ مسکولر پین ہے تو دن لے لیور سے سمندہ درد ہے تو اس کے ساتھ چیلی ڈونیم دو سو آپ ملا دیجئے دو دوائیاں ہوگی تیسری دوا لائکو پوڈیم بھی دو سو پوٹینسی میں ملا دیجئے چوتھی دوا سوئی گڑنے جیسا درد تو بھرائینیا دو سو ملا دیجئے اور پانچمیں دوا کہ آپ کا درد سوئی گڑنے جیسا بھی ہے کنچنے پھاڑنے جیسا بھی ہے تو فائٹو لے کر دو سو ملا دیجئے ارے دوائیاں پانچ چھے ملا دیجئے رائٹ سائیڈ کی جو بھی پانچ دوائیاں ہے چھے ملا دیجئے اور دن میں تین بار دو دو سو پوٹنس میں اور وہی اٹھالیس گھنٹہ بات کرو نہیں تو دکٹر کو دکھاؤ پیٹ کی درد کے اندر اتنا نہیں ہوتا پھر بھی پیٹ کا درد اگر ہوتا ہے تو وہ بھی ہارٹ سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے پاؤں کا درد بھی ہوتا ہے میں نے کہا ایک انگلی کا درد بھی ہارٹ سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے دوستوں ویڈیو بڑا بن گیا یہ جانکاری دینے آتی آوشک ہے اوٹھی اور میں نے آپ کو دی کوئی بھی ہومیپیتک ڈوکٹر اس پہ ناراض نہ ہو یہ اپنے اپنے مت ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے شکتہ کریں آئر ویڈ کے اندر اگر آپ کو ریزلٹ لینے ہیں مساج سے اگر ریلیپ لینے ہیں تو نمبر ایک آتا ہے مالکانگنی تیل نمبر دو پہ آتا ہے اجوائن کا پیور تیل نمبر تین پہ آتا ہے لونگ کا پیور تیل اور کچھ نہیں تو لہ سن لونگ اس طرح دال چینی وغیرہ دو تین چیزیں ڈال کے تیل میں گرم کر کے اس کی مساج تو ریلیپ آپ کو ملے گا اس میں کوئی دورائے نہیں یہ مسلتے رہیں آئر ویڈ کو بھی کیوں چھوڑے آپ اور ہومیپیتک سیون کرتے رہیں لیکن زیادہ لمبا وقت برباد نہیں کریں ٹائنگ